اسلام علیکم امید کرتا ہوں سردیوں کو آپ لوگ برپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم لوگ ایک نئی پلیلس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نئے مڈیول پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے The Element and Principle of Fashion Design تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے اس میں اور آپ لوگ کیا کچھ سیکھنے جا رہے ہیں اس مڈیول کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ Elements and Principle of Fashion Designs کیا ہیں آپ لوگ یہ کٹیگرائز کر سکو کہ کہ Different Fashion Designs اور Styles کیا کچھ ہیں آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا ڈیزائن کیوں انہیں کہاں سے جو ہے وہ کسٹمرز اور کیوں اس ڈیزائن کو بائک آنے ہیں اور لاسٹلی آپ لوگ یہ ڈیفائن گا سکیں گے کہ آپ کا ٹارگیٹڈ کسٹمر کیا ہوگا یعنی کہ اس میں وہ سپیسیفکلی مینز کے لیے ہوگا فیمیرز کے لیے ہوگا کٹس کے لیے ہوگا کس طریقے سے وہ آپ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا آ جائے گا سب سے پہلے ہم تھوڑا بہت انٹروڈکشن کرتے ہیں Elements and Principles of Fashion Design کا Elements and Principles of Fashion Design یہ بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی ڈیزائنر کے لیے جب وہ فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہ چیزیں اچھے سے سیکھ جاتے ہو تو پھر آپ لوگوں کو فیشن ڈیزائنگ میں کوئی آگے فردن مسئلہ نہیں آتا پریویس ہم نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں آپ لوگوں کو فیشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہوئی چکا ہوگا میں نے کافی ڈیٹیلز میں ویڈیو کی ہوئی ہے کافی کچھ چل رہا ہے تو اگر آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیوز کو ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلے دیکھ لیں پھر اس کے بعد فردر اس موڈیول کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے نہ کہ ہم کس چیز پر بات کرنے ہیں اس ٹاپک میں ہم لوگ یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ آپ کو گارمنٹس ڈیزائن کرتے وقت کیا کچھ چیزیں ہیں جو پتہ ہونی چاہیے جن کے ثروہ آپ اچھی ڈیزائننگ کر سکتے ہو یعنی کہ اس میں کرییٹیوٹی کن طریقوں سے آ سکتی ہے تو اس ویڈیو کا جو مین پرپس ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کیا پرنسیپل ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کر کے اچھے گارمنٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسٹمر کو کیا چیز پسند آرہی ہے اور کنزیومر بیہیوئر کیا ہے اچھا سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ صرف ایلیمنٹس کا ذکر کریں گے پرنسیپل کے لیے ہم ایک نیکسٹ ویڈیو کریں گے میں اس وجہ سے ان دونوں کو ساتھ نہیں لے کے جا رہا تھا کہ آپ لوگ کہیں پہ بھی کنفیوز نہ ہوں کیونکہ یہ جو دیفرنس ہے نا ان کے اندر وہ آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اس لیے آج صرف اور صرف ہم ایلیمنٹس کو دیکھ رہے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ پرنسیپل کے بارے میں دیکھیں گے سو یہ پلیلیسٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ ہم سٹک ٹو دا ٹاپک رہ کے چیزوں کو دیکھیں اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں تو میں ان کی سیپریٹ پلیلیسٹ بنا رہا ہوں اور مڈیول وائز ان کو آگے لے کے چال رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے فیشن ڈیزائننگ کا سب سے جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے لائنز اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ لائنز کس طرح سے فیشن ڈیزائننگ کے اندر کام کرتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو ریفرنس ایمیجز دکھاتا ہوں جسے آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ لائنز کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے لائنز کو گارمنٹ کے سٹرکچر میں ڈیکوریٹیو فیچرز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی جو ایک سب سے اچھی مسال ہے وہ سیم اور ہیم لائنز ہوتی ہیں اور سیم اور ہیم لائنز کو میں تب ڈیفائن کروں گا جب ہم پریکٹیکلی طور پر کر رہے ہوں گے گارمنٹ بنا رہے ہوں گے اس وقت میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ لائنز کس طرح سے کی جاتی ہیں آج آپ لوگ صرف اور صرف اپنے یہ ایلیمنٹ دیکھیں میں آپ کو ریفرنس ایمیجز ابھی ضرور دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لائنز کا یوز کیا جاتا ہے یہ دیکوریٹیو لائنز جو ہوتی ہیں یہ مختلف ہوتی ہیں یہ فنکشنل نہیں ہوتی ہیں یعنی ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ دو پیسز کو آپس میں سلائی لگانے کے لیے یا جوڑنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں نہیں یہ جو یومن باڈی یعنی اس کی جو ویجول اپیرنس ہے اس کو زیادہ نمائع کرنے کے لیے اس کو دیکوریٹیو طور پر اس طرح سے نمائع کیا جاتا ہے تاکہ ایک جو ہے وہ سٹائل اور ایک ڈیزائنز جو آپ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ ایک دیکھنے والے کو محسوس ہو سکے سو یہ لائنز کیا کرتی ہیں یہ دیکھنے والوں پر بڑا گہرہ اثر ڈالتی ہیں اور وہ جو ہے ان کو فیل کر سکتے ہیں وہ ان کے دیکھنے کے نظریے کو بھی چینج کرتے ہیں لائنز کا استعمال ایلیمنٹس کے اندر بہت کروشل ہے فیشن کی پوری انڈسٹری کے اندر لائنز کی ڈائریکشن ہوتی ہیں لائنز کا ویٹ ہوتا ہے جو کہ اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ گارمنٹ یومن بارڈی کے اوپر کیسا نظر آئے گا لائنز کی مثال کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک ریفرنس ایمیز شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھیں کہ ان ڈریسز کے اندر کس طرح سے لائنز کو جو ہے وہ ڈیکوریٹیو فیچرز کے ساتھ دکھایا گیا ہے ایک ڈیکوریٹیو فارمیشن کی گئی ہے اور پیشن میں اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے اچھا اب شیپس مختلف قسم کی ہوتی ہیں اگر آپ لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہو کہ ریٹینگولر ہوں گی سرکولر ہوں گی سکیر ہوں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے فیشن کی جو شیپس ہیں وہ تھوڑا مختلف ہیں اور یہ شیپس کس طرح سے جو ہیں ایک گارمنٹ کی لک کو جو ہے وہ چینج کرتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ میں سے کافی سارے لوگ جو کہ سٹیچنگ سے وابستہ ہیں یا گارمنٹ کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ کا نام آلریڈی سن رکھا ہوگا تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس شیپ آتی ہے وہ ہے آور گلاس لیڈیز کے جو ڈیزائنز ہیں ان کے اندر سب سے جو فیمس شیپ ہے وہ یہ ہور گلاس ہے یہ جو شیپ ہے یہ بسٹ اور جو ہپ ایریہ ہوتا ہے اس کو کافی نمائیہ طور پر ظاہر کرتے ہیں اور ویسٹ سے یہ فیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا زیادہ استعمال جو ہے نا وہ ویسٹرن کلچر میں ہی ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایمیجز شیئر کر رہوں آور گلاس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے جو ہے آور گلاس کی شیپ کو پیشن کی ایلیمنٹس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے ایلیمنٹس کے اندر ابھی ہم شیپ کی بات کرنا ہے تو سیکنڈ جو شیپ ہمارے پاس آتی ہے وہ ویج ہے ویج مردوں اور عورتوں دونوں میں کافی جو ہے وہ فیمس ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اس شیپ میں جو شولڈرز کا آریہ ہوتا ہے اس کو وائڈ کیا جاتا ہے جیسے جیسے ڈریس نیچے کی طرف جاتا ہے ڈاؤنورڈ مووو ہوتا ہے وہ نیرو ہوتا جاتا ہے اور جو ایک فوکس پوائنٹ ہوتا ہے اس شیپ کو آیڈ کرنے کا بھی ہوتا ہے کہ جو شولڈر ہیں وہ زیادہ براد نظر آنے چاہیے یہ آپ لوگ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ڈریسز ہوتے ہیں جن میں یہ ایلیمنٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج میں کہ کس طرح کی یہ شیپ ہوتی ہے جو کہ ایلیمنٹ کے طور پر ان گارمنٹس کے اندر یوز ہو رہی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے ٹیوبولر یہ بھی خواتین اور مردوں دونوں میں ہی مقبول ہے یہ انسانی جسم میں ویسٹ شولڈر اور ہپ کے ایریاز کو نمائع طور پر اٹینشن دینے کے لیے یہ شیپ ایڈ کی جاتی ہے اور یہ ایڈ بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ جو باڈی پارٹس ہیں ان کو سمودھ طریقے سے دکھایا جا سکے پھر اس کے پاس ہمارے پاس جو شیپ آتی ہے وہ بیل آتی ہے آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے بیل کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہ وہ بیل نہیں ہے یہ بیل شیپ ہوتی ہے بیل کے بارے میں کافی سارے لوگ آپ میں سے جانتے بھی ہوں گے اس میں جو ڈریس ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف سے فٹڈ ہوتا ہے اور نیچے سکرٹ کی طرف جاتے ہوئے بیل شیپ ایڈ کر کے اس میں فلیرڈ ڈال دی جاتی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ واقف ہوں گے بیل باٹم جینز بھی ہوتی ہیں بیل سکرٹس بھی آتی ہیں اسی طرح کافی ساری یہ شیپ کافی جگہ پر یوز کر کے اپنے ڈیزائنز کریئٹ کیے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ویسٹ ایریا اور ہپ کے ایریا کو اٹینشن دی جا سکے پھر اس کے بعد جو شیپ آتی ہے وہ اے لائن آتی ہے اے لائن خصوصی طور پر خواتین کے ڈریسز میں استعمال ہوتی ہے جو کہ الفابیٹک کا جو ورڈ ہے اس کی نمائیہ ایک جو ہے ہمیں شیپ دے رہی ہوتی ہے ڈریس کے اندر ان کے جو ٹاپ سائیڈ ہوتی ہے وہ فیٹیڈ ہوتی ہے اور جیسے جیسے یہ نیچے کی طرف جاتے ہیں ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں یہ براڈر ہوتے جاتے ہیں اور اے کی فارمیشن بن دی جاتی ہے اور آپ لوگ اگر اس ریفرنس ایمیج کو دیکھیں تو آپ لوگوں کے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا اور کافی سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اے لائن کیا ہوتا ہے تیسرا ایلیمنٹ ہمارے پاس ٹیکسچئر ہوتا ہے جو کسی بھی گارمنٹ کی کوالٹی کو ظاہری طور پر شو کرتا ہے اس کے ساتھ وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ آئیٹم کس طرح سے نظر آئے گا یا کیسا فیل ہوگا جب آپ اس کو ٹچ کر رہے ہو یا جب یومن بارڈی پہ اس کو پہنا جائے گا تو اگر آپ لوگ گور کریں تو جو کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کی ہوگا اگر ابھی کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے وارڈ روم میں کتنے قسم کے ٹیکسچئر پڑے ہوئے ہیں یعنی اگر میں اس کی مثال دوں تو جینز ہوگی آپ کے پاس لیدر ہوگا کوئی کارٹن کا سوٹ ہوگا اگر آپ کو اس بات کا اچھے طریقے سے انتاظہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ٹیکسچئر یوز کرو گے اپنے فائنل گارمنٹ کے اندر تو آپ جو ہے نا وہ اپنی ایک امیجینیشن طور پر یہ چیز اپنے مند میں رکھ لیتے ہو کہ جو فائنل آپ کا ایک پروڈکٹ تیار ہونے جا رہا ہے وہ کس ٹیکسچئر کا بنا ہوا ہوگا آیا وہ سلکہ ہو سکتا ہے آیا وہ کارٹن کا ہو سکتا ہے آیا وہ ہول کا ہو سکتا ہے آپ لوگ سسٹینیبل لیدرز یوز کر سکتے ہو کچھ بھی یوز کر سکتے ہو لیکن آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی جو فائنل چیز ہے وہ کیا بننے جاری ہے باقی ایلیمنٹ کے ساتھ مائنڈ میں رکھتے ہوئے ٹیکسٹرز کی مزید آگے تین ٹائپس ہیں جس میں آل تھرو آؤٹ سب سے پہلی ٹائپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے آل تھرو آؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فائنل گارمنٹ ہوتا ہے اس میں اگر تو آپ ایک ہی میٹریل اوورال یوز کر رہے ہو ٹاپ کے لیے بھی اور اپنی سکٹس یا جو کچھ بھی آپ ساتھ بنا رہے ہو اس کے لیے اگر آپ ون پیس ہی بنا رہے ہو اور وہ ایک ہی کپڑے سے تیار ہو رہے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے آل تھرو آؤٹ کیونکہ یہ صرف ایک ہی ٹیکسٹر سے مان رہا ہوتا ہے اب آپ یا تو سسٹینیبل لیدر یوز کر لو یا آپ بول یوز کر لو یا آپ سلکی یوز کر لو تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ آل تھرو آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس امبیلشمنٹس آتی ہیں امبیلشمنٹس بھی ٹیکسٹر کی ہی ایک فارم ہے کیونکہ آپ ایک پلین فیبرک کے اوپر ڈیفرنٹ جو ہے وہ کنٹراس اور ڈیفرنٹ تھریڈز یوز کر کے ڈیفرنٹ بیٹس یوز کر کے ایک اپنا ٹیکسٹر کریٹ کرتے ہو کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی امبیلشمنٹ والے فیبرک کو ٹچ کرتے ہو تو آپ اس کا ٹیکسٹر اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہو امبیلشمنٹ کا جو ٹیکسٹر ہے وہ کافی اچھا بھی ہوتا ہے اور کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایک آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کلرز کے ساتھ پلے کرنے کا اور میٹیریلز کے ساتھ پلے کرنے کا تیسری ہمارے پاس جو ٹیکسٹر کی ٹائپ ہے وہ مکس اینڈ میچ ہوتا ہے مکس اینڈ میچ کیا ہوتا ہے مکس اینڈ میچ کی میں آپ کو بہت سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ ایک جینز پہن دیں اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک موٹے داگے کا نیٹڈ ٹاپ پہن دیں اور اس کے ساتھ آپ ایک وول کا سکاپ لے لیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ ایک مکس اینڈ میچ بن گیا یعنی اس میں کیا ہوا کہ اس میں جو آپ تینوں چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ تینوں الگ ٹیکسٹر کی ہیں تو یہ ہوتا ہے مکس اینڈ میچ بہت ہی سمپل الفاظ میں آپ لوگ اگر دیکھیں تو سردیوں کے اندر موسٹلی لوگ جو ہیں یہ مکس اینڈ میچ کا ٹیکسٹر بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ مکس اینڈ میچ میں آ جاتا ہے فائنل اور موسٹ امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ کلر ہے کلر ہی وہ چیز ہے جو ایک کسٹمر کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور کلر ہی وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے کوئی کسٹمر اسے دور بھی جا سکتا ہے سو کلر جو ہے وہ ایلیمنٹ کا بہت ہی ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے اور اس پہ میں نے بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کو کلر ویل ڈیفرنٹ جو ہے کلر سکیمز کے بارے میں بتایا اور پرائمری کلرز کیا ہوتے ہیں کلر مکسنگ کیا ہوتی ہے وہ ہول ڈیٹیل میں وہ ویڈیو ہے اگر تو آپ کلر کی پروپرٹیز کو سمجھنا چاہتے ہو اور انڈرسینڈ کرنا چاہتے ہو کہ کلر کی پروپرٹیز کیا ہیں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اٹ لیسٹ کلرز کے بارے میں اچھے سے اندازہ ہو سکے کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا بہت امپورٹنٹ ہے یا میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ کلرز کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نیوٹرل کلرز کیا ہوتے ہیں نیوٹرل کلرز ایسے کلرز جو دوسرے کلرز کے ساتھ ایزیلی کنٹراسٹ ہو جاتے ہیں اور آپ انہیں نہ کسی بھی اور کلر کے ساتھ پہن سکتے ہو اگر آپ نے کبھی گور کیا ہو آج سے پہلے تو بلیک گری اور یہ جو بلو کلر ہے یہ نیوٹرل کلرز میں آتے ہیں یا آپ کسی اور کلر کے ساتھ بھی پہنو تو آپ ایزیلی ان کو کیری کار سکتے ہو تو یہ نیوٹرل کلرز ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پھر آتے ہیں وارم کلرز وارم کلرز کی جو پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑے ڈارکر کلر ہوتے ہیں جن میں ریڈ ییلو اور اورنج ہے یا انہی کے جو کلر مکسنگ سے مزید کلر بنتے ہیں وہ وارم کلرز ہوتے ہیں ان کی پروپرٹی تھوڑی وارمز ہوتی ہیں اس لیے ان کو وارم کلر کہتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں کول کلرز کول کلرز میں ہمارے پاس بلو گرین اور پرپل آ جاتا ہے اور انہی کے جو آگے کلر مکسنگ سے جو کلرز بن رہے ہوتے ہیں ان کو کول کلرز کہا جاتا ہے ان کی پروپرٹیز سمووث اور کامنگ ہوتی ہیں یعنی کہ یہ آنکھوں کو پرسکون رکھتی ہیں یہ تین پروپرٹیز ہوں تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہو پورے کلر ویل کو سمجھنا چاہتے ہو یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ پرائمری کلرز کیا ہیں سکینڈری کلرز کیا ہیں ترشری کلرز کیا ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے کلر مکسنگ کیسے ہوتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو ضرور میری وہ ویڈیو دیکھنی چاہیے کلر ویل والی اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں آپ لوگ وہ ضرور دیکھئے گا کلرز ہی وہ چیز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی کسٹمر کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف اور کلر ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی جو کسٹمر ہے وہ آپ کی بنائیوی پروڈکٹ سے دور بھی جا سکتا ہے سو کلرز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں امپورٹنٹ سارے ہی ہیں ابھی تک کیوں میں نے آپ کو بتایا نا لائنز ہوگی شیپس ہوگی ٹیکسچئر ہوگے پھر ہمارے پاس کلرز ہوگے یہ سارے ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں کسی بھی فیشن ڈیزائنر کے لیے جس ٹائم بھی وہ اپنی کرییشن کر رہا ہوگا اپنی پروڈکٹ بنا رہا ہوگا اس کو یہ ساری چیزیں سوچنا بہت ضروری ہیں اور اگر آپ لوگ انہیں ساتھ لے کے چلتے ہو تو آپ لوگ ایک اچھے فیشن ڈیزائنر بن سکتے ہو آل دو اس میں پرنسیپل بھی بہت ضروری ہیں لیکن پرنسیپل کی ویڈیو اگر میں آج ساتھ کرتا تو کافی لنٹھی ویڈیو ہو جاتی اور آپ لوگ سمجھ نہ پاتے کہ ان کو کس طرح سے آپس میں پیرلل رکھ کے آپ لوگ ڈیزائننگ کرتے ہو تو آئی ہوپ سو کہ ایلیمنٹ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ میرے سے کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتا ہے میں اس کو ضرور آنسر کروں گا اور کسی کو کسی سپیسیفک ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو وہ بھی کمنٹ کر کے مجھے بتائیں میں اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے پرنسیپلز آف فیشن ڈیزائننگ کی تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر دی جائے گا سوری فار می بیگراؤن کیونکہ بیگ پہ میری کیٹس کے آرام کا بھی ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے کچھ سیٹنگز چینج کی ہیں اس کی وجہ سے یہ لوگ بیگراؤن میں موو بھی ہو رہے ہیں تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذر چاہتا ہوں لیکن اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ